بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الف ثانی کا مجدد عاظم شیخ قیمت سرہندی کہاں تھا سنم خانہ چھوٹی صدی حجری میں مولانا علیہ السلام جیسا مبلغ رحمہ اللہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تیری دیلی کی چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں آبارہ ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا اہیا ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں وہ تو آپ نے سلح ہوگا اقبال کا شیب میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج ناسم من المشرق یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجے نکلیں گی جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی اہلِ تشیعہ کے مہدی اور ہیں ہمارے مہدی اور ہیں اہلِ تشیعہ کے عقیدے کے مطابق ان کے بار میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ابھی امام غائب ہیں پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکا ہو چکا ہو چکا ہو چکے ہوں اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے نزی اللہ تعالی عنہ لیکن عالمِ عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مسجد سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یا خروجو من خراسان رایات و سود اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا تربضی شریف کی روایت ہے یا خروجو من خراسان الائیات و سود لا یردوہا شیل حتی تن سباب ایلیا اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام ہے یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیادہ بھگت رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی اکزمت نہیں کیا غلطی کی صدا دی ہے بیٹی صحابہ کی غلطی غدوہ احد میں ہوئی جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا پچاس میں سے پیتیس ہٹ گئے نتیہ کیا نکلا فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہوئی تو اگر صحابہ اکرام بزوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خیر ان ناس بادل انبیاء پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان اگر ان کی بھی غلطی کا خمیادہ جو ہے اللہ نے چکھایا کیوں چکھایا ضروری تھا آئندہ کے لئے سبق ہو جائے تاکہ تمہارے دنوں کے اندر کہیں کوئی تھوٹھے اور پاک کرنے ہم اس لیے بارال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں ایک امان کے ساتھ بیعت نہیں تھی بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے تو عبد الرسول سیاد صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے ساتوں گروہ جو تھے انہوں نے این حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آکر بیعت توڑ گی سزا اس کی مل رہی ہے آپ اس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی ہے کوئی سبب ہے لہذا یہ سزا تو ملے گی لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کھٹا پاکستان what remains of پاکستان یہ اصل میں ہے کیا مولانا بہت خوبصورت ادعال میں فرما رہے تھے یہ 313 نہیں تھے اسلام تھا کسی طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصف کچھ کا ہے مجددین سننے عدی دعوت کی روایت ان اللہ یبا صفیحہ ذہی الامہ علا راست کل نیت عامن میں یجدد لہا دینہا اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الف سالی کا مجدد عاظم شیخ احمد سرہنڈی کہا تھا سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انبار گردن لجو کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس قلب سے ہے جنبی آرہا وہ پھر بارویں صدی کا مجدد عاظم امام الحمشہ ولی اللہ دہری تیری صدی کا مجدد عاظم سید احمد بریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ آپ کا خطہ سوا اس میں ان کی جانے ہیں جو دی دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں آپ سے اپس کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری عصرمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحلیقیں شہید ہیں چورجویں صدی حدری میں شیخ الہند جیسا مجاہد آدم کے انگریز میں درفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہ سائرس کیا نام تھا بارتہ جزیرہ مارتہ بہرہ روم میں اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت قیدہ ہو جائے اور اسی صدی میں چورجویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفقر اسی چورجویں صدی حجری میں معدودی جیسا مصنف اسی چورجویں صدی حجری میں مولانا علیاس جیسا مبلل رحمہ اللہ عصیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیلی دوست ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک دیلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے بورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریک جلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ حیل اللہ وہی سبب ہے کہ یہاں ایک برنام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارزی سے کچھ ہونا ہے اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے موسیقی 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 موسیقی